میں ہوں رضوان علی صاحب ویڈیو آپ جل سے جل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی نوٹیفکیشن ملتی رہیں تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آئے ہوئے ہیں جیپور شہر راجستان اور دوستوں آج ہم ایسی چھت پر آئے ہوئے ہیں جو کہ کسی تارروس کے محتاج نہیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوفٹ اور دوستوں آج ہم آپ کو شوخ کرانے والے ہیں جیپور کے ایک نامی جانے مانے پہچانے پھول چنجی چاولا تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لوفٹ اور پھول چنجی چاولا کو بخوری لوگ جانتے ہیں صرف راجستان ہی نہیں انڈیا ہی نہیں all over world کے اندر جن کی کبوتر بازی سے پہچان ہوئی ہے دوستوں میں آپ کو ان کا اوپر کا لوفٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اور انہوں نے ابھی ہی recently بازییں بھی ماری ہیں اور راجستان کے اندر جو ابھی جوتپور کا انام اڑایا گیا تھا اس کے اندر بھی بازی ماری ہے اور راجستان کے اندر بھی بازی ماری ہے اور جس کا کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اور جو پرچہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا تو دوستوں میں آپ کا آشوک کرا رہا ہوں پھول چنجی چاہولا کے یہاں کبوتر ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں جو ہمارے پھول چنجی چاہولا ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اللہ تعالی نے ان کو ازداد مخشی ہے یہ دیکھیں آپ سارے ہی نام یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں ان کے پاس کافی تائیم سے کبوتر بازی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستوں یہ دیکھیں دوستوں ہمیں اتنے سارے ماشا اللہ ٹروفیز ہیں کہ میں بدا بھی نکھا ہوا ہے کمرہ بڑھا ہوا ہے پیچھے اور ہی دوہزار بارہ کا بھی دیکھ لیں کرتھم پروسکار بہت سارے ماشا اللہ انہاموں سے نوازے رہے ہیں بلچن جی چانگلا ہمارے دیکھ سکتے ہیں آپ اور دیکھ لیجے آپ ماشا اللہ کسی اتنے والا ہے گے کب کا ایک شکر یہ دیکھیں دوستو یہ جودپور راجستان فرسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ دوہزار آٹھ کا مارا ہوا ہے دین جنوری دوہزار آٹھ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ پردھم پروسکار ہے یعنی کہ فرسٹ انہام ہے ماشا اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سارے انہام مجھے نوازے گئے ہیں بہت ہی اچھے جیپوٹی پیلاڑی ہیں موسیقی 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 ہوا ہوں جیپور کی ایک مشہور چھت جو کہ پھولچنجی چاولا کے نام سے جانی جاتی ہے اور جو کہ مشہور راجستان کے کھلاڑی ہیں پھولچنجی چاولا اور آج میں آپ کو ان کے کبوتروں کا شوق بھی کراؤں گا اور ان سے آپ کو روبرو بھی کراؤں گا تو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پھولچنجی چاولا سے پھولچنجی چاولا سلام علیکم علیکم سلام اور یہ ہمارے ویورز ہیں آج ہم بہتی اچھا شوق کروانے والے ہیں ان کو اور ہمیں انہوں نے موقع دیا ویڈیو شوٹ کرنے کا تو کچھ باتیں جو ہے ہم پھولچنجی چاولا سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ریشنٹلی کون سی بازییں جیتی ہیں کون سی انام ابھی اٹھائے ہیں اور ما شاہ اللہ ان کے پاس اناموں کی بھرمار ہے اور بے تہاشا انہوں نے انام حاصل کی ہیں اور ما شاہ اللہ لوگ ما شاہ اللہ ان کو جانتے ہیں تو دوستوں آج ہم ان سے تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں پھولچنجی بتائیں صاحب آپ ابھی آپ نے ریشنٹلی اس سال دوزار انیس میں کون سی آپ نے جو انام وغیرہ لیے جی ہم نے راستان راستان میں کپ نکھڑا تھا جس کے اندر ہمارے دو سو ایک سو چوتر گھنٹے پندرہ منٹ منی ہے سال دیسی کبودروں کے اندر اور میں سری بابا گو سوامی کا باگتیار خلیپا ہوں اور ہم نے باجے بڑھائی ہے باجیاں بی اچھی اوڑی ہے اور پچھلے سال بھی دو سال پہلے بھی میں نے دو راستان کے ٹونامنٹ جیتے ہیں جی جس میں دو بار سیکنڈ آیا ہوں اور ایک بار پشٹ آیا گیا اور جھوتپور سے نکھلا ہوا تھا ایک راستان کا وہ بھی میں پشٹ جیتا ہوں ہم وہ بھی پشٹ جیتا ہوں اور مطلب اس بار بھی آپ آئے ہیں اس میں اس بار بھی میں راستان میں پشٹ آیا اور ویسے تو آپ ماشا اللہ لیتی رہے ہیں ہر سال انام ایک نائے آپ کے پاس آتے ہی ہے جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماشا اللہ ہر سال ان کے پاس ایک دو ایک دو انام آئی جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے کھلاڑی ہیں پھولچنجی اور سب ہی لوگ جانتے ہیں تو آج ہم ان کے کبودروں کا شوق بھی کروائیں گے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو ان کے استاد ہیں کوٹا کے جانی مانی ہستی بابا گو سوامی جو ہیں ماشا اللہ بابا صاحب کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں تو دوستوں اور آج ہم آپ کو پھولچنجی چاونلہ کے جو کبودر ہیں ان کا شوق کرا دیتے ہیں تو دوستوں آج ہمیں شوق کروا رہے ہیں پھولچنجی اپنے کبودروں کا جو کہ ماشا اللہ ان کے چیمپین کبودر ہیں اور میں selected کبودر جو ہیں کچھ کبودر جو ان کے ماشا اللہ جن کے اوپر ان کو بھروسہ ہے اپنے سے زیادہ ان کو جن کبودروں پر بھروسہ ہے میں خاص طور سے آپ کو ان کبودروں کا شوق کروا رہنے والا ہوں اور جو کہ پیرز نہیں ہیں یعنی کہ سنگل سنگل کبودر میں شوق کروا ہوں گا آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ پیرز ہوں تو دوستوں میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں پھولچن جی آپ کون سے کبوتروں کا شوک کروانے والے ہیں ہمیں صاحب یہ گہرے ہیں کلسرے گہرے کلسرے اور یہ ہمارے شاکیر بھائی ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں ہمارا اور یہ کون سے باجرے ہیں دیوبندی باجرے کبوتر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو پھولچن جی سے گزارش کروں گا پھولچن جی آپ اس کی آنکھ کا شوک کروا دیں ہمیں ایک کبوتر چھوڑ کے ایک آنکھ کا شوک کروا دیں تو دوستوں میں آپ کو شوک کروا رہا ہوں یہ پھولچن جی کا باجرہ کبوتر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کی آنکھ کا شوک کیجئے یہ دیکھئے دوستوں کیا لا جواب آنکھ ہے کتنا اس کی آنکھ کا جو آپ کلر دیکھ رہے ہیں بلکل پکا کلر ہے اور آپ اس کبوتر کا جو مغز ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کتنے بڑے مغز کا کبوتر ہے اور جیسا اس کا مغز ہے ویسی اس کی پلکے ہیں سیم کلر ہیں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا اس کا سر ہے یعنی کہ مغز ہے ویسی اس کی جو آنکھ کی پلکے ہیں وہ کلر ہے اور اس کی آنکھ کا جو شیڈ ہے آف وائٹ آنکھ ایلا تھی ہے یہ ہلکی ہلکی گلاوی پن کے اوپر تو پھولچن جی آپ ہمیں بتائیں اس کبوتر کی کیا پرواز رہی سب یہ کبوتر ہمیشہ چار ویے سے پہلے نہیں آتا اور یہ رات بھی نہیں رہتا یہ آتا 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 کبوتر اس کی آپس ہی بہت بڑی ہے اس کبوتر کی بہت بہت بڑی ہے تو دوستوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی اس سال بھی لگایا تھا اس سال بھی لگایا تھا اس کی مہر دکھانا چاہ رہا ہوں یہ آپ مہر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوسرا کبوتر اس کبھی میں آپ کو ابھی شوک کرواؤں گا یہ سب مہر لگے ہوئے ہیں اور ابھی جودپور کی بازی بھی انہوں نے ماری ہے جیسا کہ ہمیں ڈیٹیل میں ابھی بتایا تھا ہمارے پھولچنجی نے اور میں آپ کو ان کے جو دوسرا کبوتر ہے پھولچنجی جو ہے ہمیں ایک اور کبوتر کا یہ بھی نر ہے کہ پھولچنجی ہاں جی یہ نر ہے صاحب ایک بار اس کے آپ پرکہ شوک کرا دی دیکھو صاحب اس میں اڑان اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھ سترہ چھ اٹھارہ چھ بیس پہ آتے ہیں پر باندھ رکے ہم نے تو دوستوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ کے پر باندھ رکے ہیں اور یہ آپ اس کی مہر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ہمیں ان سے ایک بار اور ہم پوچھ لیتے ہیں کیا بتا رہے ہیں صاحب یہ پر کیوں باندھ رکھیں آپ نے جس کو ڈورے ڈالنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈورے ڈال رکھیں اس کے پر باندھ رکھیں بیچ کے تین تین پر اس سے یہ چھ چھ چودہ یا چھ بارہ چھ چھ پہ آ جاتا ہے صاحب اور یہ نہیں اس کی یہ پریہ کھول دیں گے تو یہ کبوتر چھ اٹھارہ چھ بیس ساڑھی چھ بیہ تک آتا ہے صاحب پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کی دونوں طرف کی پریہ باندھ رکھی ہے یہ دیکھو یہ دونوں طرف کی پریہ باندھ رکھی ہے یہ تین تین پر باندھ رکھیں ہیں اب یہ اس سے چھ بجے تک کبوتر آ جاتا آپ اسی اس میں اڑان بہت جادہ ہے آپ یہ دیکھیں دوستوں کہ ان کی اڑان اتنی زیادہ ہے ان کبوتروں کی یہ دیکھیں آپ اس ٹیمپ لگی ہوئی ہے ان کے اور یہ تین تین پر باندھ کے اڑائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ گرمیوں کی اڑان کے کبوتر ہیں گرمیوں میں یہ شام کرنے والے کبوتر ہیں اور سردیوں کے دین جو ہے ان کو چھوٹے پڑھتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے تین تین پریوں کے اندر ڈورے ڈال رکھیں کیوں صاحب یہ تاکہ ان کی اڑان جو ہے یہ شام کو کتے بجے بیٹا تھا پھول چنگ جی یہ بیٹا چھ بچ کے نو منٹ پہ چھ بچ کے نو منٹ کے اوپر یہ بیٹا ہے کبوتر آپ دیکھیں کتنی بلکل صحیح ٹائمنگ ہے کیونکہ سوہ چھ بجے کا ٹائم لاشٹ ٹائم ہے اس کے بعد آئیوہ کبوتر آپ کا جو ہے کینسل مانا جاتا ہے یعنی کہ وہ اس کا ٹائم نہیں گنا جاتا کیونکہ سوہ چھ بجے لاشٹ ٹائم ہے یہاں راجستان کے اندر سردیوں کے اندر بازیوں کا تو دوستو آپ اس کی آنک کا شوک اور کروا دیں پھول چنگی تو دوستو آپ یہ آنک کا شوک کیجئے کیا زبردست باجرہ کبوتر ہے یہ سفید باجرے کبوتر کہلاتے ہیں راجستان کے فیمز پھول چنگی کبوتر آپ کہاں کے یوز کرتے ہیں باہر کے کرتے ہیں اپنے راجستان کی راجستان ٹوک کے کبوتر ہے صاحبے تو دوستو میں اس کی آنک کا شوک کرا رہا ہوں اور آپ دیکھیں کیا لا جواب اور بے مثال کبوتر ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی آنک کا میں آپ کو شوک کرا رہا ہوں یہ دیکھیں کیا آنکھ لیے ہوئے کبوتر ہے کتنی پیاری لال کلر کی آنکھ ہے اس کی لال ڈورے والی آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بہت ہی بہترین کبوتر ہے دوستو اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی پلکیں دیکھیں دوستو جیسا اس کی چونچ اور سر کا کلر ہے ویسا ہی اس کی پلکوں کا کلر ہے بلکل اور اس کی رنگز وغیرہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی زبردست کبوتر ہے اور یہ ہمارے پھولچنجی نے یہ اس ٹیم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی جوتپور میں اڑائے گئے تھے اور کافی بازیوں میں اڑائے گئے تھے ان کے اوپر دو دو تین تین مہورے لگی ہوئی ہیں تو دوستو آپ یہ اور یہ کے نام سے کبوتر آپ کہاں کے یوز کرتے ہیں بہار کے کرتے ہیں ہم تو راستان ٹوک کے یوز کرتے ہیں کہ ٹوک کے کبوتر راستانے کبوتروں میں اتنی اڑانے کی بہار کبوتروں کے ہم پر باندھ کے ان کی اڑان کم کر رہے ہیں جب پر باندھ کے کم اڑان کر رہے ہیں تب یہ جب ہی بھی چھے چھے بجے باز آتے ہیں شام کو چھے بجے باز آتے ہیں اگر ان کے پر کھولا جائے تو دکھتے دکھتے رات رہا تھے اڑان جاتا ہے تو اس لیے ہم نے ان کے پر باندھ رکھے ہیں تو دوستو آپ پھولچنجی نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ہمارے یہاں ہم تو یہی کے یوز کرتے ہیں راجستان کے کبوتر اور ان کے پر باندھ باندھ کے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈورے ڈال ڈال کے ان کو اڑایا جا رہا ہے کیونکہ پرواز ان کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ شام کو آپ دیکھتے رہو گے ان کو آسمان میں اور یہ آپ کو دکھتے رہیں گے اور اندھیرہ ہو جائے گا اور یہ گھر نہیں بیٹھیں گے تو دوستو ان کو اس طریقے کی زیادہ زور لگا کے اور جلدی زور کر کر آکے اپنے گھر واپس لوٹ آئے تو ان کے پر باندھ کے ان کو اڑایا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے اب ہم آپ جو ہے ہمیں دوسرے کبوتر کا شوک کروائیں گے بالکل صاحب دوسرے کبوتروں کا مہن میرے مہن جوڑوں کے کبوتر کا شوک کراتا ہوں اور بھی میرے اچھے کبوتر ہے میری مادینے بھی ہے جو اس سال ساری مادینے راہ سری تھی وہ مادینے بھی میں نے رکھو رکھی ہے کیوں مادینوں میں زیادہ اڑانے مادینوں میں زیادہ اڑانے وہ گھرمیوں میں کم سے کم دو تین بجے تک آ سکتی ہے ایسی مادینے ہے جو بھی جون جولائی میں چلیے دوستو میں آپ کو دوسرے کبوتر کا شوک کروا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارے پھولچنجی ایک اور کبوتر لے کے آئے ہیں کبوتری کبوتری ہے صاحب یہ کبوتری ہے یہ لال شرکی مادین ہے جی یہ اس بار ساری اڑانوں میں رات رہی تھی اچھا اسی بے سے ہم کبوتروں کے پھر پروانے لگے بیچ کے تو ان کی آفیس ہی بڑیا ہو گئی چھے سوا چھے تک آفیس آیا تھے اب یہ مادین ہے جو رات زیادہ رہتی ہے اور بھی اس کی بہنیں اور بھی رات رہتی ہے تو ان مادینوں میں اتنی اڑان ہے کہ یہ گرمی میں اڑے گرمی میں تین چار بجے تک کی آفیس ہی ہونگی تو پھولچنجی آپ ہی بتایا ہمیں کہ یہ آپ نے گھر میں ہی نکلوائی ہیں بریڈنگ کروا کے مادین ہے ہاں یہ مادین ہے گھر کی ہے ماش اللہ جوڑے آپ ہی لگاتے ہیں ہم نے اڑنے اڑنے والے کے جوڑے لگا رہتے ہیں تو ان کے بچے بھی بارہ وجہ بعد آدھے گرمی میں اور ہم نے ایک بچے اڑے تھے جی اس بار گرمی کے اندر تو ہمارے فیکے کلدوں میں ان کے بچے بھی بڑے آپیس ہوئی ہے بچہ ایک بچ کے ایک منٹ پہ آیا گرمیوں میں ہے اور ڈیڈڈڈ وی تک ہمارے ایک تین تین پر کے بچے ڈیڈڈڈ وی تک آپ ہی سائے پھول گرمی کے اندر کلدوں میں ہیں ابھی آپ کے پاس کلدوں میں ان کا بھی شو کروائیں گے ہمارے دو ویورز ہیں بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اڑان والے کبوتروں کا بھی شو کروائیں تو آج کل میں جو ہے اڑان والوں کے پیچھے پڑھا ہوں معافی چاہتا ہوں آپ سے تو آج کل کیونکہ میں نے ٹوک کے بہت اچھے اچھے آپ کو کبوتروں کا شو کروایا پر جیپور میں بھی بہت سے کبوتروں کا شو کروایا تو دوستوں اب میں جو ہے اڑان کے اوپر لگ گیا ہوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں اڑان والے کبوتروں کا شو کروایا ہوں تو صاحب ہم اڑان والے بھی جو چیمپین لوگ ہیں ہم انہی کے پاس پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ پھولچنجی چاولا جو ہیں بڑی نامی ہستی ہیں اور جیپور کے اندر کیا راجستان میں کیا انڈیا میں کیا ہے ان کا سب جگہ نام ہے ماشاءاللہ سب لوگ بہت ہو بھی جانتے ہیں کسی تعریف اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں یہ ہمارے پھول چنجی تو پھولچنجی ایک بار اس کی آنکھ کا یہ پہلے تو اس کی مہر دیکھ لیں ابھی اڑائی تھی یہ بھی آپ نے آجی ابھی اڑائی ہے صاحب یہ یہ دیکھیں دوستو یہ ابھی اڑائی گئی ہے مہر لگی بھی کبوتری ہے اور ماشاءاللہ کتی لا جواب کبوتری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلر سے فل بھی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کبوتری ہے ماشاءاللہ اس کی ایک بار پر دکھا دیں یہ دیکھیں دوستو ایک دم اس کے آپ پر دیکھ رہے ہوں گے یہ راجستانی کبوتر ہیں ایک دم اس کی جو کٹنگ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دسوں پر جو ہے وہ آہ کے نام سے تھوڑا سا بڑھتا ہوا ہے پھر اس کے بعد نوان بڑھتا ہوا ہے پھر اس کے بعد آٹھ ہوا تو دوستو ایک دم یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے ان پروں کو بالکل جو تلوار کی نوک ہوتی ہے اس طریقے کی کٹنگ کے ہیں اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بہت سے کبوتروں کا شوق کروایا جن کبوتروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا نوہ پر جو یہ وہ بڑا ہوا تھا اور دسوہ جو تھا وہ چھوٹا تھا تو دوستو ہر طریقے کبوتر ایسا نہیں کہ وہ کبوتر اڑتے ہیں اور یہ نہیں اڑتے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر طریقے کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں کتنی پیاری لا جواب بے مثال کبوتری ہے اور دوستو یہ رات رہ جاتی ہے اس وجہ سے ان کو ڈورے ڈال ڈال کے اڑھانا پڑتے ہیں جیسا کہ ہمیں پھولچن جی چاہولا صاحب نے بتایا کہ ما شاء اللہ اتنی اچھی پرواز کے راجستان کے کبوتر ہیں تو یہ باہر کے کبوتر یوز نہیں کرتے یہ ہمارے راجستان ٹونک اور جیپور کے کبوتر ہی لوکل کبوتر ہی یوز کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کی آنکھ کا شوق کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ ما شاء اللہ اور سب سے اچھی خوبی جو ہے ان کبوتروں کی وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسا ان کا مغز ہوتا ہے ویسی ان کی چونچ کا کلر بھی ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں ما شاء اللہ اس حساب سے انہوں نے کبوتر رکھ رکھیں آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں کیا لا جواب بے مثال آنکھ ہے اس کی آف وائٹ آنکھ کلاتی ہیں یہ اور اس کی پتلی کا بھی دیکھ لیں آپ کتنا شاندار اس کا پوئنٹ ہے آنکھ کی پتلی اور اس کی جو پلکیں ہیں وہ بلکل ان کے جو مغز ہے اور چونچ ہے اس سے میچ کھاتی ہیں اور یہی ان کی پہچان ہے ہمارے راجستان کے بڑے لا جواب بے مثال کبوتر ہیں اور پرواز کے بارے میں ہمیں پھولچن جی چاولا نے بتائی دیا تو آپ ہمیں دوسرے اور کون سے کبوتروں کا شوق کروائیں گے صاحب ہمارے پاس فیکے کلدوں میں بہت ہی اچھے ہیں صاحب ان کی گرمی کے بچے بچے اڑتے ہیں ایک ایک ویڈ ڈیٹ بجے آتے ہیں فل گرمی کے اندر بچے بچے آتے ہیں صاحب اور ہم نے پچھلی بار گرمی میں بچے بڑھائے تھے اور اس سال بھی بچے نکھلیں گے بچے میں ٹونا میٹ بڑھائیں گے اور ہمیشہ ہی اڑاتے ہیں پھولچن جی کا ایک ان کی بات کٹ کے میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھولچن جی ماشاء اللہ کبھی پیچھے نہیں رہتے جو بھی ان سے کہتا ہے بازیوں کے لیے ماشاء اللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور آگے ہو کے بازییں بھی تے کرتے ہیں ماشاء اللہ اور چاہے بچوں کی بازیاں ہوں میجون کی اور چاہے وہ سردیوں کی بازییں کیوں صاحب ہاں جی بالکل صاحب تو ماشاء اللہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور بڑے شوق سے بڑے پیار سے یہ شوق کر رہے ہیں جیپور کے اندر اور ان کی ماشاء اللہ سالیں دی جاتی ہیں جیپور شہر کے اندر اور یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شاکیر بھائی ہمارے اور میں ابھی اس کے بعد جو دوسری ویڈیو شوٹ کروں ہوں انشاء اللہ وہ ہمارے شاکیر بھائی کے گھر کی ویڈیو شوٹ کرنے والا ہوں تو دوستوں اب یہ آپ کو کبوتری کا کرا دیا اب آپ کس کا شوق کروا رہے ہیں یہ کلدو میں ہمارے یہ چھ بجے بعد کم سے کم پانچ بار اڑایا تو پانچ بار میں سے چار بار چھ بجے بعد بیٹا یہ گھر کا بچہ ہے یہ گھر کا بچہ ہے گھر میں نکلا ہوا ابھی گھر میں ایک بجے بعد آیا ہوا تھا یہ دیکھیں دوستوں اس کی آنکھ کلدو میں چھیٹے والے ہیں یہ پیور کلدو میں خوراک سے خوراک دیتے ہیں ان کو وضام کی گولی تو ان کا تیل لگ جاتا ہے ان کے دیکھیں دوستوں یہ بڑی اچھی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور ماشاءاللہ اڑاتے بھی ان کو نیچورل ہی ہیں خوراک ان کو کیا کیا خوراک دیتے ہیں آپ دوستوں یہ ماشاءاللہ ہمیں بتا رہے ہیں کلدو میں جس کے بارے میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا یہ تیل کے اندر اس کے جو گھی اور چکناٹ جو ہے گردن تک آگئی ہے تو دوستوں ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں جو استاد لوگوں سے آپ ملتے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ جو پرواز کروانے والے ہیں کبوتر ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیں گے کہ آپ کبوتروں کو کیسے رکھا جائے اور کس طریقے سے ان کو کھلایا پھلایا جائے ذرا سا بتائیں صاحب صاحب ہم ان کو اڑانے سے پہلے دو مہنے تین مہنے پہلے سا ہی بادام اچھا اور منقہ اور کچھ دیسی آتے ہیں جسے خمیرہ خمیرہ ہاں ان کو آئیویدی دوائی گولی آتی ہے جی جی تاگت تاگت کی آتی ہے مطلب نیچورل آپ جو ہے اوریجنل جو آئیویدی صاحب ہم اورینل پہ ہی کبوتر اڑاتے ہیں ہم کوئی نشہ پتہ نہیں دیتے بہت بڑیا بات ہے صاحب بہت بڑیا یہ اورینل ہی کبوتر ہے یہ جو بادام کی گولی دیتے ہیں نا تو ان کی چکناٹ لگ گئی ان کا تیل لگیا بادام کا تیل لگاوا ہے ان کے بادام کا تیل اور اس طریقے سے ماشاءاللہ اتنے محبت سے اور پیار سے یہ پھولچنجی کبوتروں کو اڑا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جس طریقے دوستوں میں تو دوستوں ماشاءاللہ شوک بہت اچھا شوک کروا رہے ہیں اور یہ سندیب بھائی بھی آئے ہیں سندیب بھائی آپ بھی ہیں پھولچنجی کے ساتھ ہی ہیں پھولچنجی چاملا آپ کے استاد ہے ماشاءاللہ چلو صاحب بہت خوش ہوئی آپ سے بھی ملاقات کر کے تو دوستوں یہ ہمیں بتا رہے ہیں پھولچنجی پھولچنجی اور کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں ہماری ویورس کو اور کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کبوتروں کے بلکل صاحب کبوتروں کے اندر تو اس میں کیا ان کو خدا دوگے آپ تو ہی کبوتر کی آپی سوئے گی جتنی بادام جتنی تاگت میں رکھو گے کبوتر جتنا ان کو کھلاو گے ویتنی آپی سی ہوگی واپس ہوگی اور کبوتر کو کھیل پانی دیتا تو کبوتر کی آپی سی نہیں ہوتی تاگت کے بل پہ ہی کبوتر آپی ساتھا ہے بے شک بے شک تو ان کو جتنا کھلاو گے ویتنا اچھا پردشن دکھائیں گے ویتنی اچھا پرواز کریں تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں پھول چنجی نے بتائیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے ان کبوتروں کا اپنی جان سے زیادہ اور ان کو کھلائیں گے پلائیں گے تو یہ وہی آپ کا بھی نام روشن کریں گے اور نہیں تو اپن خالی ان کو بچاروں کو کچھ کھلائیں پلائیں نہیں تو بھائی وہ شام کہاں سے آئیں گے تو بچارے تھکار کے آ جائیں گے ایک ڈیڑھ وجہ تک پورا ہو جائے گا کام ان کا تھا تو بہرحال ان کو خوراک بھی اس طریقے سے ہی بتا رہے ہیں تین چاہ کتے مہینے پہلے سے لگا دیتے ہیں تین مہینے پہلے سے خوراک دینا چالوں کر رہے ہیں اڑان کے جو کبوتر ہیں تو دوستو بہت اچھی بات بتائی انہوں نے منقب آدم اور بھی بہت سی چیزیں اور میں ڈسکریپشن کے اندر پھول چنجی چاہوں اللہ کے موبائل نمبر بھی ڈال دوں گا تو دوستو اور میں ان کے جو پرچے ابھی بنے ہیں جوتپور والے اور جو بھی ہیں میں آپ کو اس کا بھی جوتپور کا پرچہ بنایا تو آپ کا بھی ہاں جوتپور کا بنایا راجستان کا بنایا راجستان کا راجستان چیمپین رہے ہیں ماشاء اللہ یہ راجستان چیمپین میں آپ کو کتے گھنٹے بتایا تھے آپ نے کتے گھنٹے بنے ایک سو چوتر گھنٹے پندرہ منٹ تو دوستو آپ یہ سیدھے ہاتھ پہ رائٹ اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پرچہ ہے اس پرچے کے اندر آپ دیکھیں کہ آئیے اس کی جو ٹائمنگ ہے کتنی بڑیا ہے ایک سو چونتر گھنٹے اور پندرہ منٹ تو دوستو آپ یہ دیکھ لیں کتنا اچھا انہوں نے ٹائمنگ کریے اٹھارہ کبوتروں کے یہ خالی اٹھارہ کبوتروں کے گھنٹے مانے ہوئے گا اور دوسرا پرچہ تو ابھی فیلال تو میں آپ کو یہ ہی پرچہ دکھا رہا ہوں تو دوستو آپ یہ دیکھ لیں تو دوستو میں نے آپ کو اتنا اچھا شوک کروایا ہے آج پھول چنجی چاولہ کے یہاں آپ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی فیمس چھت کے اوپر آج میں آیا ہوا ہوں جو جے پور کی ماشاء اللہ ایک جانی پیچانی ہستی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسی کیسی کبوتری ہیں ماشاء اللہ اور کیسے کیسے کبوتروں کا شوک کروایا اتنے خوبصورت اتنے دکھائیں ایک بار اس کو ادھر سے آنک کا شوک کروا دیں اور اب سارے کبوتر جو ہیں یہ شام شام کے کبوتر ہیں پھول چنجی کے پاس یہ دیکھیں دوستو آپ اس کی بھی آنک کا شوک کر لیں ماشاء اللہ کیا آنکھ ہے اس کی دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل کانچ کی طرح صاف آنکھ ہے بلکل صاف شفاف آنکھ ہے اس کی بڑا زبردست اور اس کا مغز دیکھ سکتے ہیں اس کی چونچ دیکھ سکتے ہیں اس کے پنجے بھی دکھا دیتا ہوں پھول چنجی اس کے ایک بار پنجے بھی دکھائے ہمیں یہ دیکھیں دوستو اس کے ناکھون بھی کتنے بڑے بڑے ہیں اور اس کے خوشک پنجے ہیں پتلی پتلی انگلی ہیں بڑے بڑے پنجوں کی یہ کبوتری ہے دوستو آپ دیکھیں ان کے پنجوں کا سائز اور یہ سب راجستانی کبوتر پنجے بڑے بڑے ناکھون بڑے بڑے رکھتے ہیں اور چھت کے کبوتر ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا لیکن جن کی نسل اچھی ہوتی ہے ان کے ناکھون ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ماشاء اللہ تو دوستو اب آپ کو ہمیں کون سے کبوتر کا شوق کروائیں گے صاحب یہ آپ کو ہمارے فیقے کلدوںوں کا شوق کرائیں گے فیمیس کبوتر ہمارے فیمیس جوڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی کے بچے یہ اڑاتے ہیں گرمیوں کے اندر اور جو ابھی فیقے کلدوں میں دکھائے تھے انہوں نے ماشاء اللہ یہ آپ جوڑا دیکھ سکتے ہیں یہ مادہ انڈوں پہ ہے یہ دیکھیں مادہ ہے نا اندر یہ مادہ بچوں پہ ہے بچے ہو گئے انڈے توڑ کے اس نے سائیڈ میں کر دی ہیں دیکھیں آپ ماشاء اللہ کیا لا جواب ہے تو اس کا آپ شوک کروائیں گے میں تو دوستوں آپ یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو جوڑا دکھا رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو اندر دکھایا مادہ بچوں پہ چھوٹے چھوٹے چلی میں نے نکلوایا ہے نہیں اس کو ڈسٹرپ نہیں کیا لیکن میں نرکہ آپ کو شوک کروا دیتا ہوں بتائیں صاحب اس کے بارے میں پہلے تو آپ صاحب یہ یہ کبوتر ہے اپنا دیسی کبوتر ہے یہ بھی راجستان کا کبوتر ہے فیمس کبوتر ہے اس کے بچے ایک بیئے سے پہلے کوئی بچہ نہیں آتا گرمی کے اندر گرمی کی اڑان پہ اور دیکھو اس کے دامن کتنے بڑے بڑے ہیں کیا بات ہے صاحب کیا اور کاغذی پر کہتے ہیں اس کو کتنے آپ دیکھ رہے ہیں سیطانک کتنے پرم پہنے ملائم صف پہ diferentes ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لاordoب کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں دوستو کس طریقہ کی یہ لچک رکھنے والے پر نوrons chords یہ دیکھیں ایک بار روح bizarre کpannt زبردست zasad کبوتر ہے مشاوٹر ر agent الفبر پر کہلہ تیں کبوتر اور راجستانی ملائم کبوتر ہیں روت heps کی طرح اور ان کا جسم وڈی آپ دیکھیں گے دوستو لنبائی اور لیندھ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کبوتر کی ماشاء اللہ کتنا بڑا کنگ سائز کا کبوتر ہے کل دومہ اور اس کے ماشاء اللہ یہ بھی اوڑے ہوئے ہوں گا آپ کے پاس آج یہ بھی شام شام آئے ہوئے کبوتر ہے اب ہم ان کو جوڑوں میں ڈال دیئے ان کے بچے بہت اچھے اڑتے ہیں صاحب بہت اچھے اڑتے ہیں ماشاء اللہ تو ابھی اس کی بھی نسل آپ نے رکھ رکھی اس کی نسل ہے بھی گرمیوں میں بچے اڑیں گے ان کے ٹونامنٹوں میں بچے اڑیں گے جب تک آپ ان کے بچے تیار کر لیں گے ان کے پانچ بچے نکھڑ گے اور گرمی آتے ہیں اور دس دس بارہ بچے ہو جائیں گے دس بارہ بچے ایک ہی جوڑی ہو جائیں گے اور ماشاء اللہ آپ جب تک مدلہ دو تین چار پانچ جوڑوں صاحب کتنے جو ہی ہے ماشاء اللہ بہت جانے مانے کھلاڑی ہیں اس وجہ سے یہ کبوتر جو ہے ماشاء اللہ اپنے گھر کے ہی بچے نکلواتے ہیں اور وہ بچے اڑائیں گے مہی جون میں جیسا کہ راجستان میں ٹورنمنٹ اڑتے ہیں بچوں کے تو بچے اڑانے کے بعد پھر وہی پٹھا پٹی جو ہے اگلی سردیوں میں کام میں لیتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس کتنے جوڑے ہوں گے میرے پاس پچپنج اڑیں صاحب کیا بات ہے ماشاء اللہ پچپنج اڑے انہی کے بچے اڑاتا ہوں صاحب اچھا اچھا وہ آپ نے نیچے رکھ رکھے بہت نیچے رکھ رکھے کالی 245 جوڑے جو یہاں پر کبوتر بلانے کے لیے رکھ رکھے اچھا اچھا تو دوستو یہاں پر یہ کبوتروں کو واپس نیچے بلانے کے لیے انہوں نے 24 پرکٹے کبوتر اوپر رکھ رکھے باقی کے سارے کبوتر جو پیرز والے انہوں نے پھولچنجی چاولا نے اپنے گھر میں نیچے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ابھی کیا اس کا نام سے میں اگلی بار جب آپ کو شوق کروا ہوں گا تو پھولچنجی کے جوڑے والے کبوتروں کا بھی کروا دوں گا تو دوستو ابھی فیلال میں آج ان کے اوڑان کے کبوتروں کا شوق کروانے آیا ہوں تو آپ اس کی کل دومے کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیا زبردست کل دومہ ہے اور ماشاءاللہ یہ کوئی سنبل امبل والا نہیں ہے نا نہیں صاحب یہ ہی کا ہمارے راجستان یہ راجستان کا ہے میرے استاج ہے بابا سری سری بابا سردکمار گو سوامی کوٹا والے انہوں نے بھیجا تھا صاحب میرے پاس کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کوٹا کے اندر بھی بہت اچھی کبوتر بازی ہو رہی ہے اور بابت صاحب کا بھی ماشاءاللہ ایک جانا مانا نام ہے تو بہرال یہ جو ہے ہمارے پھولچنجی چاولہ بتا رہے ہیں کہ بابا صاحب نے ان کو بھیجاتا گفٹ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیر بھیجاتا ہے نر بھیجاتا نر بھیجاتا مادین اپنی آنکھی تھی اچھا مادین آپ نے اپنے حساب چلے لگا یہ اور اس کے جو ریزلٹ ہے ماشاءاللہ اتنہ شاندار ہے بالکل صاحب تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار اس کی آنکھ کا شوق اور کرواتے ہیں بالکل صاحب آنکھ کا شوق کراتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں کل دومیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کیا لا جواب کل دومیں اس کی آنکھ کا شوق کریں دوستوں زبردست کیا زبردست آنکھ ہے کیسی چونچ ہے اور ماشاءاللہ کیسی پرواز ہے آپ دیکھیں رہے ہیں کہ میں کس کھلاڑی کیا کھڑا ہوا ہوں اور ماشاءاللہ سب کے اوپر اس ٹیم بھی لگی بھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ راجستان چیمپین بھی ہیں اور پھولچن جی ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں پھولچن جی آپ ایسا کریں اب اس کے بچے ہوں گے آپ کے پاس ایک آت بچوں بچے ہیں ان کے بچے ہیں تو دوستو میں اس کل دومیں کے جو بچے ہیں اس کا بھی شوک کروا رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پیر دکھایا تھا کل دومیں کا اس کا بچہ ہے صاحب یہ ہاں یہ اس کی بچی ہے صاحب بچی ہے مادہ یہ مادہ یہ لال دومی ہے یہ لال بچے بھی نکالتے ہیں صاحب یہ لال کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا دوم ہے اس کی اور کیا چوڑی دومیں اقدم یہ دیکھیں آپ ہو لگنے صاحب Papa ماشاء اللہ کیا زبردست اس کی دوم کی پتی ہے بہت زبردست دوم کی جب یہ لال دوم رکھتے ہیں تو یہ لال دومیں ہے بھی نکالتے ہیں ہاں یہ بچے لال دومیں بکش پیورا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب یہ شام شام آتے ہیں لال دومیں بچے اندار یہ بڑے بھی یہ بھی کہہ دیکھ لکے لگانوس مند persönگی پٹی لیکن آپ دیکھا سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ بچے بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مائی جون میں اڑھیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مائی جون کا یہاں کا پچاس ڈگری ٹیمپریچر راجستان کا اس کے اندر یہ بچے بھی ماشاءاللہ اڑھو کے آتے ہیں کتنے بجے تک آتے ہیں ان کے بچے یہ ابھی پچھلی بار اڑھایا تھا ایک بچ کے دو منٹ پہ ایک بچ کے نو منٹ پہ بارہ بچ کے ستائیس منٹ پہ ایسے بیٹھے ہیں بچے کیا بات ہے کیا بات ہے سب بچوں کا پرچہ بھی ہوگا آپ کا ہاں بچوں کا اگر اگر ہو سکے گا اگر مجھے پرچہ آسانی سے مل گیا تو وہ پرچہ بھی میں آپ کو لگا دوں اس کے اندر آپ دیکھ لیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ للدومی کبوتری بہت ہی سوپر ماشاءاللہ ایک بات دوم اور دکھا دیجی صاحب اس کی یہ دیکھیں دوستوں کیا زبردست لالدوم ہے اس کی اور یہ باقی کی پوری آپ دیکھ سکتے ہیں سفید ہے پنجے بھی دکھا دیجی اس کے کیے دیکھیں دوستوں کیا زبردست واہ واہ پھولچنجی ایک شیکنڈ آپ یہی رکھیے بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے صاحب